دیارے شوک میرا سہرے آرزو میرا جی ہاں یہاں کی فضاؤں میں یہی طرح نہ گونٹا ہے صحیح پہچانہ آپ نے میں اس سے میں موجود ہوں جامیہ ملیہ اسلامیہ کے اتحاسک پریسر میں آج ہم بات کریں گے ایسی تنیندہ سکسیتوں کے بارے میں جنہوں نے جامیہ سے تعلیم حاصل کر اپنا ایک الگ مقام حاصل کیا ہے انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان تو بنائی ہی ساتھ میں جامیہ ملیہ اسلامیہ کا نام بھی دیش کے ساتھ ساتھ دنیا میں روسن کیا ہے نمسکار میں حصیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جامیہ ٹی بی کی خاص پریسکس جامیہ کے ستارے پترکاریتہ کے شیطر میں ایک ایسا نام جو کسی پریچے کی مہتاج نہیں ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں برکھا دت کی لڑکیاں اگر اس شیطر کا رخ کرنا چاہے تو وہ کمو ویس برکھا دت کو اپنا آدرس مانتی ہیں چھوٹے چھوٹے بال بے با کنداز بے جوڑ لیکھنی اور بولند آواز جیسے گنوں سے بھری برکھا دت ہمارے اس پریوار جامیہ ملیہ اسلامیہ کا ہی حصہ رہے چکے برکھا دت کارگل یودھ کو کور کرنے کے بعد سے سرکھیوں میں آئی اور اس کی بات سے انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا وی انڈی ٹی وی اور ٹیرنگا ٹی وی جیسے نیوز چینل میں بھی کام کر چکی ہیں انکوائٹ لینڈز کے ساتھ ہی انیک پرسیت کتابیں بھی لکھی ہیں رامنات کو انکا آوارڈز جیتنے کے ساتھ ہی وہ پدمشری آوارڈز سے بھی نوازی جا چکی ہیں انہوں نے ہندوستان میں پتھرکاریتا کا ایک نیا میار سیٹھ کیا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہ دیں گے پہچان تو گئے ہی ہوں گے آپ جی ہاں بات ہو رہی ہے بولیوگ کے سب سے بڑے عشقار کروڑوں دلوں کی دھڑکن کنگ خان شارک خان آپ کو بتا دے کہ شارک خان جامیہ ملیہ اسلامیہ سے ماس کم نکویشن کا کورس کیے شارک دلی میں پیدا ہوئے دلی میں بڑے ہوئے اور دلی نے ہی انہیں لوگوں کا دل جیتنا سکھایا رومانس کے کین کہہ جانے والے سارک خان نے اپنے کیریئر کی شروعات سرکس تھارا واہک سے دی آگے چل کے انہیں دیوانہ مووی میں پہلا بریک ملا لہجہ کی جیسے صبح کی خوشبو ازان دے جی چاہتا ہے میں تیری آواز چونگلوں ہمارے جامیہ کے ستارے وحرست کا اگلا نام جناب سعید انساری ہیں ہمارے پیچھے آپ ہندی بیبھاگ دیکھ رہے ہوں گے سعید انساری صاحب آج تک میں اگزیکیٹیو ایڈیٹر ہیں اور انکر بھی ہیں انہوں نے ہندی بیبھاگ سہیں پترکارتا کی پڑھائی کی ہے انہیں 1997 میں انہوں نے دور درشن سے اپنے پترکارتا کی کریئر کی شروعات کی بعد میں سہارا میں بھی کام کیا ابھی پی نیوز میں رہے اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مرکے نہیں دیکھا ہم جیسے نئی نسل کے لوگ جو پترکارتا سیکھ رہے ہیں وہ ان کے آدرش ہیں آگے چل کے آج کی تاریخ میں انہیں اس کڑی میں اگلا نام ہے جامیا کے دیار سے نکلی تیج ترار اور ہونہار پترکار انجنا اوم کشیب کا جو کہ پترکاریتہ نام چین چہروں میں سے ایک مانی جاتی ہے ان کا جن مکہار راچی میں ہوا جو کہ اب جھارکھن کا حصہ ہے انجنا اوم کشیب بھارتی نیوز چینلز کے آکاش کی دھرک تارہ ہے پترکاریتہ سیکھ رہی نئی پیری ان کو اپنا آدرش ماند انجنا اوم کشیب آج تک کا اہل قصہ ہے پترکاریتہ کے شروعاتی دنوں میں پہلے یہ بیٹی نیوز میں تھیں پھر نیوز ٹینٹی فور اور بیٹے کئی سالوں سے آج تک میں ہے انجنا اوم کشیب اپنی بیویٹ سکلز تیز ترار اور مکھر انداز کے لئے جانی جاتی ہے کہتے ہیں جس کی مستی زندہ ہے اس کی ہستی زندہ ہے مرچی مرکا جیسے کارکرم سے کروڑوں لوگوں کو ہسا رہے ہیں آر جے ناوید بھی جامیہ مللہ اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں ناوید ایک آر جے بھائیس آور آرٹیز کے ساتھ ساتھ ایک زندہ دل انسان بھی ہیں وہ لکھنو اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور بیتے کئی سالوں سے ریڈیو میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر لاؤگ ٹوٹل فلمی جیسے ہیٹ سو سے ناوید نے اپنے ہنر کی چھاپ چھوڑی ہے انہیں نیشنل آئیکن آوارڈ نیشنل ٹیلی ویزن آوارڈ اور بیسٹ آر جے آورڈ سے ناو آجا جا چکا ہے کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت اور مہان ہوتے ہیں جو اپنے کام کو عبادت کی طرح دیکھتے ہیں اپنے کام کے پرتی یہی لگاؤ انہیں یادگار بنا دیتا ہے جو اپنے فرض پر عمل کرتے ہوئے عمر ہو جاتے ہیں چاہیں وہ عبدالکلام ہو جاکر حسین یا پھر جامیہ پریوار کی جوان بیٹے دانش صدیقی روہنگیہ مسلم آپدہ پر کور کرنے کے لیے دانش کو فیچر فوٹوگرافی کٹیگری میں پولیتزر پورسکار سے سمانت کیا جا چکا ہے تالیبان افغانستان یدھ کوریج کے دوران گولی لگنے سے دانش کی موت ہو گئی تھی جامیہ پریوار ان کی بکشش کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ان کے کام پر فخر کرتا ہے ارفہ خانم سیروانی ایک بھارتی پترکار ہے جو کی جامیہ ملیہ اسلامیہ کی ایلومنس رہی دو ہزار چودہ میں افغانستان چناؤ کی ریپورٹنگ کرنے والی پہلی بھارتی پترکار رہی ارفہ خانم سیروانی کو ریڈ انک سمان چمیلی دیوی جین پروسکار سے کی نوادہ جاتھ رہا ہے ورطمان میں ارفہ خانم سیروانی دوائر کی وریش سمپاتھ جامیہ کے شاتروں نے ہر شیطر میں جلوے بکھی رہے ہیں بات کریں کھیل جگت کی تو جامیہ نے دیش کو ایک حرفن مولا کھلاڑی دیا ہے جو میچ کی پہلی ہی گین پر چوکہ مارنے کے لیے مسہور تھا وہ جب تک کریج پر رہتا تھا بیروہ دھی ٹیموں کو پانی پلا دیتا تھا طبیعت سے مزاکیا اور مست مولا انسان جی ہاں صحیح پہچانہ آپ نے میں بات کر رہا ہوں بیرو پاجی یعنی بریانر سہباتھ دی جامیہ کے گیٹ نمبر تیم پر پٹاؤدی کرکٹ گراؤنڈ ہی وہ جگہ تھی جس نے سہباتھ کے ہنر کو آکار دیا اپنے چودہ سال کے کریئر میں سہباتھ نے سولہ ہزار سے زیادہ رنمر آئے اور اس میں سے کئی میچ بیننگ پہ آریا رہی سہباتھ ایسے کھلاڑی تھے جن پر ٹیم انڈیا تینوں فارمیٹ میں آنکھ مون کر بسواس کرتی تھی جامیہ کو ایسے ستاروں پر ہمیسا گرم ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا